بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ لوگ امید ہے آپ لوگ سب کاریر سے ہوں گے ٹھیک تھا بومیر آج ہم نے شروع کرنا ہے چپنے نوبر تری کی ایکسرسائز تری پنٹری جو کہ اے ایڈ بی کے مطابق صرف تین سوالات پر مشتمل ہے اس کے تمام قصوز ہیں وہ تری پنٹری بہت آسان ہیں ان قصوز کو شروع کرتے ہیں تو قیدہ دو سے دیکھتے ہیں تین اشکاس میں دو داپن روپے نفع کو تقسیم کیجئے اگر ان کی حصوں میں نسبت تین نسبت دو نسبت پانچ ہو تو سیمبلی نفع کی نسبت ہمارے پاس کیا ہے نفع کی نسبت برابر ہے تین نسبت دو نسبت پانچ اب اس ٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے ہی نسبتوں کو جمع کر جانا ہے جسے ہم کرتے ہیں نسبتی مجموعہ اب نسبتی مجموعہ میں ہم کیا کرتے ہیں تین جمع دو جمع پانچ یعنی تینوں نسبتوں کو جمع کریں تین جمع دو پانچ 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 اتنا ہو گیا دس تو ٹوٹل ہمارے پاس نسبتی مجموعہ اتنا ہو گیا دس اب ہم نے کہا کرنا ہر ایک شخص کا دو لاکھ روپے میں سے حصہ فائنٹ کرنا ہے تو تین اشکاص ہیں نام اسی کا بھی نہیں ہے تو ہم نے پہلے شخص دوسرا شخص اور تیسرا شخص کے نام سے ایک ان کے منافعے کی ریکم فائنٹ کرنا ہے تو لہذا پہلے شخص کا منافع پہلے شخص کا منافع پہلے شخص کا منافع کتنا ہے پہلے شخص کا منافع ٹوٹل ہمارے پاس دس حصے ہیں جبکہ پہلے شخص کا منافع کتنا ہے نسبت میں ہے تین تو پہلے شخص کے تین حصے ہیں دس میں سے اور ٹوٹل پہلے ہمارے پاس اتنی ہے دو لاکھ روپے تو اسی زیرو سے زیرو کرنی ہے باقی ہمارے پاس تیس ہزار پاس جب تیس ہزار پاس تین سے دلو کریں تو ساڑھ ہزارہ یہ سیمپل کیلیزیشن کی اگر آپ کو چاہیں تو کیلیزیٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح دوسرے شخص کا منافع کتنا ہے دوسرے شخص کا منافع برابر ہے ٹوٹل ہیسے کتنے ہیں دس اور دوسرے شخص کا ہیسے کتنے ہیں دو اور ٹوٹل ہیسے کتنے ہیں دو لاکھ روپے اب دو لاکھ کے ساتھ سیمپلی زیرو سے زیرو کر گیا باقی یہ تیس ہزار پاس جب تیس ہزار کو دوسرے ضرب کریں تو چالس ہزار اور اسی طرح ہمارے پاس تیسرے شخص کا بھی استعمال ہے تو تیسرے شخص کا منافع ہمارے پاس کتنے ہیں تیسرے شخص کے ہیسے ہیں پانچ اور ٹوٹل ہیسے ہیں دس اور ملڈ جائے گا ہمارے دو لاکھ کے ساتھ تو سیمپلی زیرو سے زیرو کٹ گیا باقی بیس ہزار پاس گیا بیس ہزار پانچ سے زیرو کریں گے تو ایک لاکھ پورا پورا جائے تو تیسرے شخص کا تو حصہ ہے منافع ہے وہ کتنے ہیں ایک لاکھ پورا تو at the end ہم جا کریں گے سمپلی پرس پہلے شخص کا منافع دوسرے شخص کا منافع اور اسی طرح پھر تیسرے شخص کا منافع تو کیا کیا ہیں ان کو تقریب سے لیکھ دیں تو پہلے شخص کا منافع مالے پاس کتنا ہے ساٹھ ہزار روپ ہے اور دوسرے کا کتنا ہے چالیس ہزار روپ ہے اور تیسرے کا کتنا ہے پورا ایک لاکھ روپ ہے اس طرح آپ ٹوٹل کریں گے تو آپ کے پاس دو لاکھ پورا ہو گئے ساٹھ چالیس ایک لاکھ اور ایک لاکھ دو لاکھ پورا اور ٹوٹل منافع بھی کتنا تھا دو لاکھ روپ ہے اسے نیکس ٹوکسٹن ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ تین اشکاس میں سات سو بی سوڑ پیر نفع کی ریٹوم تقسیم کی دیئے اگر ان کے ریسوں کی نسبت تین نسبت چار نسبت پانچ ہو تو یہ میں ریوپ کر رہا ہوں تاکہ اس قسطن کو آگے پروسیڈ کر سکیں تو ہمارے پاس ٹوٹل کو نفع کی اتنا ہے سات سو بیس سیم پروسیڈر سب سے پہلے ہم جا کریں گے نفع کی نسبت پائنٹ کریں گے تو نفع کی نسبت ہمارے پاس کیا ہے اس قسطن پر نفع کی نسبت ہے تین نسبت چار نسبت پانچ اگر یہ ترس کے حق میں سیم ویسے ہی نسبتی مجموعہ تو نسبتی مجموعہ ہمارے پاس کتنا ہے ساری نسبتوں کو جمع کریں تین جمع چار جمع پانچ تو تین اور چار سات سات اور جمع پانچ بارہ تو ٹوٹل ہمارے پاس ہی سیسے آگئے بارہ تو تین اشکار سو سات سو بیس سو روپے کی رقم فیکسیڈ کرنی ہے تو منافع ہمارے پاس کتنا ہے سات سو بیس سو روپے تو سیم ویسے ہی پروسیڈر ہم کریں گے لہذا پہلے شخص کیا ہیسا شخص کا منافع وہ برابن ہے ٹوٹل ہیسے ہیں بارہ جبکہ پہلے شخص کی ہیسے ہیں تین اور رقم ہے سات سو بیس سو روپے تو ہم کیا کریں گے سات سو بیس کو کلکلیٹر پر ان سے ضرب کر دیں گے جو بھی آنسر آئے گا اس کو تقسیم کر دیں گے بارہ تو ہمارے پاس آنسر آگیا ایک سو رسی اور اسی طرح دوسرے شخص کا حصہ دوسرے شخص کا منافع میں حصہ کتنا ہے یا منافع کتنا ہے دوسرے شخص کا منافع ہے ٹوٹل ہیسے ہیں بارہ اور دوسرے شخص کا حصہ ہیں چار اور سات سو بیس کے ساتھ ضرب کر دیں گے اس اپلیٹ پر ایسے بیٹنگ کر سکتے ہیں بارہ چھو بہتر ساتھ اور ساتھ کو چار سے ضرب کر دیں چار زورو چار چھو بیس کے لیٹر پر بھی کر سکتے ہیں اسی طرح تیسرے شخص کا منافع اور وہ ہمارے پاس کتنا ہے اس کے حصہ کتنا ہے پانچ آؤٹ آف بارہ ضرب سات سو بیس سیم ایسے بارہ چھو بہتر ساتھ اور ساتھ کو پانچ ضرب کر دیں تو پانچ تھی تین سو بیا تو پس پہلے شخص کا حصہ دوسرے شخص کا حصہ اور تیسرے شخص کا حصہ مرکسہ نمبر تو یہ حصہ نمبر کتنا ہے پہلے شخص کا حصہ ہے ہمارہ کھانا ایسے اسے κلوہ ہے دوسرے کا حصہ دوسرے جب اسے ایسے چالیسہ دوسرے مرکسہ کھانا ہے اور تیسرے کا اسے چالیسہ دوسرے اور تیسرے کا حصہ دوسرے تین چالوہ تو آخری اس قسم کا آخری سوال ایک فرم کے تین اشخاص سبسٹھ ہزار دو سوٹ نفع کو اپنے میں دو نسبت تین نسبت سات کی نسبت کو تقسیم کرتے ہیں نفع میں سب سے بڑا حصہ کیا ہوگا تو پچھلے قسم میں اس میں سے بہت چیزہ ذاتی ہے کہ ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ سب سے زیادہ جو حصہ ہے وہ کس کا ہوگا پہلے شخص کا ہوگا دوسری کا ہوگا یا دیسری کا ہوگا تو سیم ہم نے ویسے ہی اسی پرسیزن کے ساتھ چلنا ہے سب سے پہلے ہم نے منافع کی نسبت فائنڈ کرنی ہے منافع کی نسبت وہ ہمارے پاس ہے دو نسبت تین نسبت ساتھ اور نسبتی مجموعہ فائنڈ کریں گے نسبتی مجموعہ اور وہ ہمارے پاس ہے دو جمعہ تین جمعہ ساتھ پانچ ساتھ کتنا ہوگے بارے سیم رسی آگے اور اب نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے منافع کی رجم کیا ہے یہ کوئی ساتھ سٹھ ہزار دو سو رو ہے تو پہلے شخص کا منافع کتنا ہے پہلے شخص کا منافع تو یہ ہمارے پاس کتنا ہے ٹوٹل اسے ہیں بارہ اور پہلے شخص کا منافع کتنا ہے دو اسے ہیں تو دو کو ضرب کر دیں سرسٹھ ہزار دو سو کے ساتھ اب کلپلیٹر لے نے بیلیو تھوڑی بڑی ہے تو کمپلیکٹسیٹی سے بچنے کے لیے سرسٹھ ہزار دو سو کو ضرب کر دیں دو کے ساتھ جو بھی آنسر آئے اس کو بارہ پر تقسیم کر دیں تو یہ ہمارے پاس آجے کا ڈیارہ ہزار دو سو رو ہے اسی طرح دوسرے شخص کا منافع اور دوسرے شخص کے حصے کتنا ہے ٹوٹل اور بڑا بارہ ضرب سرسٹھ ہزار دو سو کے ساتھ اس کو کو ملٹلٹیک کریں تو سرسٹھ ہزار دو سو کو ضرب کریں دو کے ساتھ جو بھی آنسر آئے اس کو پر تقسیم کر دیں بارہ پر تو یہ ہمارے پاس آجے سولہ ہزار آٹھ سو روپے اور تیسری شخص کا منافع وہ ہمارے پاس کتنا ہے تیسری شخص کے ساتھ سے کتنا ہے ساتھ سٹھ ہزار دو سو تو سٹھ سٹھ ہزار دو سو کو ہم ضرب کر دیں گے ساتھ کے ساتھ اور جو بھی آنسر آئے گا ہم اس کو جسیم کر دیں گے بارہ تو یہ ہمارے پاس آگیا تالیس ہزار دو سو تو پہلے کہ حصہ گیارہ ہزار دو سو دوسرے کا ہے سولہ ہزار آٹھ سو دوسرے کا ہے تیسری شخص کا حصہ سب سے زیادہ ہے تو بس منافع میں تیسری شخص کا حصہ سب سے زیادہ ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے لئے بھی ایک سرسائز کی ملک ساتھ ملیں گے ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مرکو دیں اپنا دیا رکھیں اللہ حافظ